تو آپ کو میپ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ کہاں پر روس ہے اور کہاں پر یوکرین پر کیسے روس حملہ کر سکتا ہے تو میپ آپ کی ٹی وی سکرین پر آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ میپ ہے یہاں پر یوکرین پر روس کیسے کہاں سے حملہ کر سکتا ہے بیلا روس کے ذریعے حملہ کر سکتا ہے کریمیا ادھر مولڈووا کی بات کر لیں بلگاریا کی بات کر لیں رومانیا کی بات کر لیں ہنگری کی بات کر لیں سلو واقعہ کی بات کر لیں پولینڈ کی بات کر لیں یا لیتھونیا کی بات کر لیں ان تمام الگ الگ جگہوں سے یوکرین جو کہ یہاں موجود ہے اس پر وہ روس حملہ کر سکتا ہے جو ماپ کے ذریعے یہاں پر ماپ کو دکھا رہے ہیں تو مہا ید کی آہٹ میں چاروں طرف سے یوکرین کو گھیر رکھا گیا ہے اور چاروں طرف میں روس کے پاس کئی سارے آپشنز ہیں کہ کہاں سے وہ چاہے تو یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر روس حملہ کرتا ہے تو پھر یوکرین بہت جلدی مٹنے کے سمٹنے کے سطھی میں آ جائے گا کیونکہ یوکرین کے پاس زیادہ آپشنز بچتے نہیں ہیں ایک بار پھر یہ ماپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیتھونیا یہاں اوپر دیکھئے پولینڈ، سلوواکیا، ہنگری، رومانیا، بولگاریا اس کے علاوہ مولڈووا، کریمیا اور ادھر بیلاروس یعنی چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے روس نے یوکرین کو اور یوکرین بیش میں یہاں پر مانی شیر کے پنجے میں کسی بکری کے جبڑی کو فساناؤں ویسے فسا ہوا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر